اسلام علیکم ویلکم ٹو جاب سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب چینل دوستو فیڈل پولا سروس کمیشن کی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس میں نئی جابز کا علام کیا گیا ہے تقریباً 60 سیٹے ہیں اینی کے بارے میں آج کی وڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو یہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 ہے 2019 بائی اس اپرل دوزار میں نے اس کو پبلش ہوا ہے اس میں سیئر نمبر اگر ہم 67 دیکھیں تو فیسر آئی ٹی ایکسپیٹ 3 اس کا بیسر گیٹ ہے 17 اس کی ٹوٹل سیٹے ہیں 18 اس کے لیے ماسٹر ڈگری ان کی بیوٹر سائنس آئی ٹی یا اس کے مساوی یا سیکنڈ کلاس آگریڈ سی بیچر ڈگری چار سالہ پروگرام ان کی بیوٹر سائنس سارٹ و انجیرنگ انفرمیشن ٹکنالوجی یا اس کے مساوی ایج لیمٹ جو ہے وہ 22 سے لے کے 30 سال ہے اور پانچ سال جو ہے اس میں لیکسیشن ہے اس کی ٹوٹل جو ہے 18 سیٹے ہیں اور اس کی بلائی کرنے کی لاس جیٹ جو ہے 22 اپرل 2019 ہے اس کے بعد سیلی نمبر 69 ہے ڈپٹی چیف ایڈمیسٹریٹر سیسر اس کا فیسر سکیل جو ہے 18 ہے سیسر اس کا فیسر سکیل جو ہے 18 ہے اس کی آر سیٹے ہیں اس کے لیے ماسٹر ڈگری ان بیزنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن کیس کے مساوی اور پانچ سالہ پوسٹ کوالیگیسٹریشن چاہیے ایڈمیسٹریشن میں ایج لیمٹ بائی سے لے کے 35 سال اور پانچ سال لیکسیشن اس کے لیے میل اور فریمیل دون اپلائی کر سکتے ہیں اور بائی سے اپرل 2019 اس کی اپلائی کرنے کی لاس جیٹ ہے اس کے بعد سیلی نمبر 71 ہے ایڈی ایکسپیٹ 1 اس کا بیز سکیل جو ہے 19 ہے اس کی ٹوٹل چار سیٹیں ہیں اس کے لیے پی ایڈی چاہیے کمپوٹر سائنس سافٹویر انجیرنگ آئی ٹی یا اس کے مساوی اور آر سالہ جو ہے پوسٹ کوالیگیشن ورکنگ اسپیرینس کمپوٹر نیٹفرک ساٹویر انجیرنگ پروگرام میں ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم انفیمیشن سیکیورٹی سابیس سیکیورٹی یا ایمفیل چاہیے کمپوٹر سائنس سافٹوی انجیرنگ انفرمیشن ٹکنالوجی یا اس کے مساوی اس کے بعد جو ہے دس سالہ کمپوٹر سائنس فیلڈ میں ایکسپیرینس چاہیے ماسٹر دیگری چاہیے کمپوٹر سائنس میں آئی ٹی میں یا اس کے مساوی اور اس کے بعد بارہ سالہ پوسٹ کوالیگویشن ایکسپیرینس چاہیے ایجیمر جو ہے بتیس سالے کے چالی سال پانچ سال لیکسیشن ہے اور اس کی ٹوٹل چار سیٹیں ہیں میل فی میل دونوں پر آئی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیری نمبر سیونٹی سیون ہے سپر انٹینڈنگ انجینئر اس کی ایک سیڈ ہے اس کا بیجس سکیل جو ہے نائنٹین ہے ماسٹر دیگری چاہیے سیور الیکٹریکل میکنیکل انجینئرنگ میں اور دس سالہ جو ہے پوسٹ کوالیگویشن ایکسپیرینس چاہیے اس کے لئے بھی میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیونٹی ایڈ ہے سیری نمبر اس کے افیسر آئی ٹی ایکسپیرٹ ٹو پسٹی سکیل جو ہے ایٹین ہے نو سیٹے ہیں اس کی اس کے لئے ہم پھر کمپیٹر سائنس میں چاہیے سافٹ وی انجینئرنگ انفرمیشن ٹکنالوجی یا اس کے مساوی اور ایک سالہ جو ہے پوسٹ کوالیگویشن ایکسپیرینس چاہیے کمپیٹر سائنس ریٹڈ فیلڈ میں یا ماسٹر دیگری چاہیے کمپیٹر سائنس آئی ٹی یا سافٹ وی انجینئرنگ میں یا اس کے مساوی اور پانچ سالہ کمپیٹر سائنس فیلڈ میں ایکسپیرینس چاہیے اس کے لئے جو ایج ریمڈ ہے بائی سے لے کے پانتیس سال ہے میل فیمل دونوں پلائی کر سکتے ہیں بائی سے اپرل دو دانونیس لاس ڈیٹ ہے اس کی اس کے بعد سیرے نمبر ایٹی سیون ہے جنرل سٹاف افیسر تری آئی ٹی ایکسپیرٹ اس کا بیسگل جو ہے سیونٹین ہے ایک سیٹ ہے اس کی اس کے لئے ماسٹر ڈگری چاہیے کمپیٹر سائنس میں انفرمیشن ٹکنالوجی میں یا اس کے مساوی یا بیچرے ڈگری چاہیے چار سالہ پروگرام کمپیٹر سائنس میں سافٹرین ڈیرنگ میں انفرمیشن ٹکنالوجی میں یا اس کے مساوی اور ایج لیمٹ اس کی بائی سے لے کے تیس سالہ پانچ سال لیکسیشن ہے اس کے بعد سیرے نمبر نائنٹی ہے اسسسٹن پرائیویٹ سیکٹری اس کی آر سیٹے ہیں اس کے لئے میچرے ڈگری چاہیے اس کے ساتھ شارٹ ہینڈ سپیڈ جو ہے ہنڈر ورڈ پر مینٹ اور ٹائپنگ سپیڈ فیفٹی ورڈ پر مینٹ چاہیے کمپیٹر کا نالج آپ کو اس کے بعد جو ہے ایج لیمٹ بیس سے لے کے اٹھائی سال اور پانچ سال لیکسیشن ہے میل اور سری میل دونوں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیزن نمبر نائنٹی ون ہے جنرل سٹاف افیسل سری ٹیک ایکسپیٹ اس کا بیسس سکیل سیونٹین ہے اس کے لئے گریڈ سیزن کمپیٹر سائنس آئی ٹی یا اس کے مساوی یا بیچر ڈگری چار سالہ یا کمپیٹر سائنس میں سارٹ و انجیرنگ میں یا انفرمیشن ٹرکالوجی میں یا اس کے مساوی ایج لیمٹ بائی سے لے کے تیس سال ہے پوائنس سال لیکس سیشن اس کی ٹوٹل چھ سیٹے ہیں اس کے لئے میل فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیزن نمبر نائنٹی فور ہے ٹیکنیک ایکسپیٹ بیسس سکیل اس کا سیونٹین ہے اس کی چار ہیں ٹوٹل سیٹے ہیں کیٹیکری اے کے لئے بیچر ڈگری چاہیے انجیرنگ میں اور کیٹیکری بی کے لئے چاہیے ماسٹر ڈگری انجیرنگ کمپیوٹر سائنس یا بیچری ڈگری انجیرنگ کمپیوٹر سائنس اس کے لئے بھی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی اپلائی کرنے کی لارڈیڈ ہے بائیس اپرل دوزار انیس ایف پی ایس سی کے ذریعے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو دوستو ایک ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ